تین سوالات تین سوالات ترجمہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے اگر تو وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس نیک آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ نیک آدمی جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اس پر میں نے یقین کیا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی اگر کوئی بدکار آدمی ہوتا ہے تو اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا وہ آدمی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے ہوش و حواس ہوں گے فرمایا کہ ہوش و حواس ہوں گے اور ایسے ہی ہوں گے جیسے اب ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نمٹ لیں گے انشاءاللہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوصلہ تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نمٹ لیں گے مگر سوچئے تو کہ جہاں کوئی غمخوار کوئی مددگار نہیں ہوگا نہ کوئی تلقین کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی سمجھانے والا ہوگا وہاں وہ ان سوالوں کا جواب کیسے دے گا ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی دستگیری کرے تو وہ پھر ان کا صحیح صحیح جواب دے گا اور کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اس لیے کہ اس کا دنیا پر یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے وہاں جھوٹ تو چلے گا نہیں سچ پر وہاں نجات ہوگی جھوٹ پر نجات نہیں ہوگی تو جو لوگ صحیح صحیح جواب دیتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت کا لباس لاؤ جنت کا بستر بچھاؤ اور حدیث میں فرمایا کہ قبر اس کے لیے اتنی وسیع کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اور دوسرا آدمی جس نے دنیا میں ایمان و یقین نہیں بنایا تھا وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم انہ لیلہ و انہ علیہ راجعون